چلے اب الٹرم آئے کے بڑھتے ہیں جبلپور سے خبر ہے جہاں کنگنا نانوت کی فلم ایمرجنسی پر سنوائی ہوئی ہے فلم ایمرجنسی پر روک ماملے میں جبلپور ہائی کوٹ میں یہ سنوائی ہوئی اور ہائی کوٹ نے سبھی بکشکاروں کو نوٹس جاری کیا ہے کیند سرکار راجی سرکار سنسر بورڈ ان سبھی کو پارٹی بناتے ہوئے نوٹس جاری کیا گیا ہے سنوائی کے دوران ایکٹنگ چیف جسٹس نے بڑی چپڑی کی ہے کہ سکھ سمودائے نے کورونا کال کے دوران آگے آ کر کام سے باقی یہ ہائی کوٹ کے چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس ہے انہوں نے کہا ہے گردواروں میں آکسیجن سے لے کر بھوجن تک اپلو دکھڑا گیا کل صبح پھر ماملے کی یہ سنوائی ہوگی کنگنا نانوت کی فلم ایمرجنسی کو لے کر بیواد کھڑا ہو گیا ہے سکھ سنگت لگاتار اپتیس میں جتا رہا ہے اور اس نے کہا جا رہا ہے کہ سکھ سمودائے کی بھابناؤں کا خیال نہیں رکھا گیا ہے اور اسی لیے اس کنگنا نانوت کی جو فلم ہے ایمرجنسی اس پر بین لگانے کی مانگ کر رہا تھا کئی جگہ پر جا کر سکھ سنگت کے لوگوں نے گیاپن دیئے ہیں اور مہدکون سنوائی جو ہے وہ جبلپور ہائی کوٹ میں ہوئی ہے جس میں ہائی کوٹ کے جو ایکٹنگ چیف جسٹس نے انہوں نے بڑی چپڑی کی وہ نے اس سکھ سنگت کی جو سکھ سماج کے لوگ ہیں ان کی تاریخ کرتے ہوئے تھا کہ کورونا کال میں اس طریقے سے گردواروں میں سیبا کی گئی اوکسیجن سے لے کر کھانے کی جو تمام بیوستائیں کی گئیں اس کو لے کر انہوں نے ٹپڑی کی اور سبھی پکشکار اس میں کند سرکار راجس سرکار سنسر بورٹ سبھی کو نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے سبھی کا پکش اس پر مانگا گیا ہے تو ہائی کوٹ کے کہنا ہے کہ اس سکھ سمودائے نے کورونا کال کے دوران آگے آ کر سیبا کی گردواروں میں اوکسیجن سے لے کر بھوجن تک اپلد کرائے گیا ایسے میں اگر کسی فلم سے ایک سمودائے وشیس کی بھابنائیں آہات ہوتی ہیں تو اس پر سنوائی نشط ہونی چاہیے ان کی آپتنیوں کو سنا جانا چاہیے اور سی کو لے کر ہائی کوٹ میں سنوائی کرتے ہوئے سبھی پکشکاروں کو جس میں کند سرکار بھی ہے جس میں راجس سرکار بھی ہے اور فلم جہاں سے پاس ہوتی ہے سنسر بورڈ اس کو بھی نوٹس جاری کر کے ان کا پکش مانگا گیا ہے خبر پر جانکاری کے ساتھ ہمارے سمودائے تھا کمار اندر جوڑ رہے ہیں کمار جوالپور ہائی کوٹ نے ایک تو سبھی جتنے بھی پکشکار ہیں کینج سرکار راجس سرکار سنسر بورڈ سبھی کو نوٹس جاری کر دیا ہے ان کا پکش مانگا گیا ہے اور یہ بڑی ٹپڑی جس طریقے سے سکھ سمودائے کی دریادلی کو بتاتے ہوئے کی گئی ہے اب کدھر آپ کو یہ پورا اینگل مرتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے کمار اور اس تھانیے لوگوں کی بھابنائیں کیا ہیں ان سپر بستار سے جانکاری دیجئے دیکھیں پہلے ہم پورٹ کی بات کر دیں تو پورٹ نے اس کیس کو بلکل ہائیلی ٹاپ رائیٹی پر اس کو رکھا ہے اور دیکھیں جیسا کہ سنیوار کو ہی اس پہ پڑیشن موب ہوئی تھی اور ہائی کوٹ نے یہ کہا ہے کہ کسی جتنے بھی فلم نرماتا نردیج تک یعنی کی کلنا رانواز جو فلم نرماتا کمپنی ہے اس کو دیکھر کےتر سرکار راسترکار اور تمام کچھ ٹوچل ویڈیوز کے جو پلیٹ پارم ہیں ایوانی یوٹیوب کو تک کو جو ہے وہ نوتیس جاری کیا ہائی کوٹ نے یہ کہا ہے کہ کیسی پروسیزر نکیس جواب کیا جائے گا تو بہت لبا سمیں لگے گا ہائی کوٹ میں آن لائن کے ماتجم سے جو ہے وہ کل صوبہ تک پرسکت ہو جانا چاہیے کیسی اس ماہم دے کہ سنوائی کل ہائی کوٹ کسی صوبہ تارے تس بجے سے کرنے والا ہے یہ آجا اس کے پہلے سب کو اپنے جواب ہائی کوٹ نے آن لائن جمع کرنے کی نردیج تھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے کیندر سرکار ہو راسترکار ہو فلم نرماتا نردیج تک رانواز کی کمپنی ہو پر چپرنٹ کیا ایسا تاروں کا ان کو لیکن پورا سکھ سمودائے سکھ 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 جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پریسان ہے ان کی سبھی جو ہے ان کی پتشتہ جو ہے وہ تاؤں پر لگی ہے سکھ سمودائے کو سارا لوگ جانتے ہیں انہوں نے پیردی کی طرح یہ بھی کہا اس سکھ سمودائے نے کس طرح سے دیش کی آجادی سے لے کے تمام سکھ 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 کھڑا رائے لیکن آج کی سنوائی کے دوران ہائی کوٹ نے بہت امپورٹنٹ ٹپنی کرتی ہے اس کی حالا کی اتر ہے اس کو جوڑا جا بھی سکتا ہے نہیں جانتے کوٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سکھ سمودائے کو دیکھا ہے خاص کر کرونا کے وقت میں سکھ سمودائے نے کس طرح سے آگے آکر لوگ کی مدد کی ہے خود انہوں نے جب دلی کا ایکسی جنس شیئر کیا کسی طرح لگایا بلکل خمار آپ اس پورے ماملے پر نظر بنایا رکھے گا بہت شکریہ آپ کا اس اہم جانگاری کے لیے